ساتنا مشریوائے برجیو مدیائے شتیبہ کندار جاروری خطری شاہ شرح مان چند داؤدار کرنا دوہرا چیل گرپا کو سمر اورا روج کھوجن جروپا پانے سائے سوک کو تبہ ادھران دے ریکوپا بائی صاحب کندے ساتو قرآن دے چارنا انو اپنے مانٹ سزا چیتے کرو اپنے شروپ دی پال کرو ایسان سار روپی جڑا نہ کھویا ایدھے شتوڑی کریان ہو جائگی دیتوانو گیاں دوارا سہج سوتے سدو سوکھ دی پراپتی ہو جا بے گی چیری بالا سندر گا چوپے چیری انگل سن کسا رسالہ پائی بالا صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ پادشاہ رسیلی سندر کسا سنو گئے کندار مجار کرپالا کرپالو جی کندار دیس پہ چلے گئے جار ولی ایک مغل رہنٹا جار ولی ناندہ ایک مغل رہ رہے آسی تیسوں کی ان ملن پگو انتا پادشاہ نے انہوں ملنہ کیتا بوجن ہتھے بچن اچارا پچھن واستے بچن کہا گفتو اپنا نام چیدارا کین لگے تم اپنا جڑا نام ہے پوسان اندہ سنا کر تیسے اپنا نام کی رکھ دیں اڑا نام کی ہے گفتو کہو نام چیدارا تو اڑا نام کی ہے ماں نام نانک ننکاری وہ پچھن لگا بچن کہا تیسے اپنا نام دسو تھوڑا نام کی ہے ماں نام نانک ننکاری گفتو میرا نام نانک ننکاری کہہی ماں نا کرو اچاری ایدہ جڑا مینہ آرتیا وہ چارن کر کے دسو جی بندہ ہوں کھدائی کا جانو پاشا ہے کہنے منو کھدائی کا بندہ جانو پون بوجن نج پیر بکھانو پھیر کہنے لگا تو اڑا پیر کون ہے ادھے بارے دسو جا کھدائی ہے دگر نہ کوئی کہنے یا کمینے کھدائی ہے دگر دو جا کوئی نہیں جا کھد مرید پیر بڑ سوئی سارا سن سارو دا مرید ہے اس تو بڑا ہور کوئی پیر نہیں بچن سن تپا دیکھنے ہا اللہ مارے دے بچن سن پھر نحال ہو گیا ترے ہو چارنو پر سر تتکالا چیتیاں اپنا سیس مارا چارنو دے را خدتا تم کھدائی ہو ترے ہو شریرہ تو ہی تک کھدائی ہیں کھدائی نے شریر تا رہا ہے پنجو جنمرن کی پیرہ آپ جی کرپا کر کے میری جنمرن پیر دور کر دیو ناس کر دیو میں جنوں نے جو پیر بسالا میں تو اپنا بڑا پیر جانیا ہے تم روپا مرید ہے کالا ان میں تو اڑا مرید داس بن گیا ہے اس سمیں بوجے و گروہ نام کو تیرا پاشا کہنے تیرا کی نام ہے کیوں مرید ہوتے ہیں میرا ساڑا تو مرید کیوں بن رہا ہے یار ولی جانہوں ممنمو کہندے میرا ناجار بلی ہے بنو مرید مگت کے کھامو مگتی واسطے تو اڑا مرید بنے آنو تینکی چاردہ دیکھ بسالا او دی مہان چاردہ دیکھ کے اپ دیشو کر دین نحالا اپ دیش دتا تیونو نحال کر دتا ایک نسا بس کہتے حصدنا ایک راتو دے کر رہے کے صدن کر چلن تیار پے پانک جوزنا جنہوں دا قبل برگا مکھڑا جان لی تیار ہو گیا جار ولی بندہ سر نے آئے جار ولی نے سر چکا کے نمچکار کی تھی پائی مست مت نام خودائے بس خودا دے نام نرگ دی جوڑی مات بدھی سی وہ مست ہو گی تے کو تیرے دے پون گئے انو تیرے دے کے چلے گا ایک خطری کو دیکھت پائے ایک خطری نو انہی دیکھیا جمی بار ہوا ہوتے سنے پوری جمی بار کو سنے توڑی لاغیو مجن کرنے پوری سویر ویلے شنان کرن لگ پیا کان کرتا تاہی سمی پا پودی کلیان کرنے دے کور بوجد پہ بیدی کلو دی پا پہ بیدیاں دی کل دے پرکاشک ساتھ گورا نے پوچھیا کو ہے بارن نام کو تیرا تیرا بارن کی ہے تیرا نام کی ہے نان چہہ جے سیدک نیرا نونہ چوندہ میں بڑی ٹھنڈ ہے کارشنان جب باہر آوا جدوشنان گھر کے باہر آ گیا درشن دیکھت پرم نے ساوا درشن کرنے کا پرم دوڑ گیا بیملی دا ہوئے بندن کینی ہردہ اجل ہو گیا نام شکار کیتی سانت روپ لکھ مہمہ چینی سانت روپ جان کے مہمہ نو جانیا ہاتھ باندھ کے بینے بکھانی ہاتھ جوڑ کے بینتی کیتی سانت میں تاہم ملنا مام چاہی مہانی سانتانو ملن تی میرے مچ بڑی اشحہ سی آور آور پر پیفر تی تی انتو آٹے دے بشواش ہو گیا درس دیکھ پا مانجد پریتی درشن دیکھ کے مانجدہ پریتی سیت ہو گیا پریمنا درشن کی تاہم پورو کرمن کے پھل پائے پیچھلے جانو دا کو چنگے کرم دا پھل پایا پورن سانت ملے تمہیں آئے آپ جی پورن سانت آکے ملے ہو تے کی پریت دے گن کھانی گناہ دی گھاننے ہو دی پریتی دے کے اپدیشی اور پاگت مہنی پاگتی دا انو بڑا سندھر پدیش دیتا سگری کال سنپورن کے نی پودی کال کمائی ذاری پوری کی تی پرب سمرن پی پرتی تنوینی پرودی سمرن لی جلی پریت سی نمی جاگ پی کر بین تی لے سدن سدارا بین تی کر کر کے کر لے گیا عدگ پاو کر پوجن خوا را بڑے پریمنار پوجن خوایا تین دے پس راکھے ہی تسنگا تین دن بڑے پیارنا رکھیا جاروالی کو سنو پرسنگا جاروالی دا سارا پرسنگ سنیا شیخ شار پیکتے کو میتا شیخ شار پودا ایک میتر سی پرچو تُوے کرتے ہی تیو چیتا او ایک دوئے نو پرچا پھوندے ہی جاندے ہی پیارنا دوہرہ جب شیرگور ملکہ گئے پیچھے آئے ہو سوئے جب ہمارے جاروالی میں رکھے گئے پچھوں وہ آگیا ہوئے ہو مگر ملوک ہے بوجھو بچن بگوئے ہو پھر جاروالی ننجلی ماستویا دیکھیا تی پھر بگوئے بچن بولیا کہنے لگا پچھیا تو پھر کون حال تم پر اے دوانے تو اڈیے کی دا شاعت اسی دوانے بن گئے ہو جب بہار سر بسرانے انسار دے سارے بہار پلا داتے ہیں کال اور بدو اوریں آجا اور کال ہوور سی تے آج ہوور تراندہ بن گیا ہیں کو تو ہمیلے ہو پیواز کا جا کون تے نو ملے آئے جی دے کر کے تیرہ اس تراندہ حال حوال ہو گیا ہے جاروالی تے سنگ بگوئے جاروالی مدین لبچن کے ہا جا کو میں مرید لاکھ ہوئا جلوہ کنے ایک فریض فقیر نو دیکھ گو دا مرید بن گیا اہے فقیر پیر جو میرے اوجڑی فقیر میرے پیر ہے حال پہواز درشن ہیر پیر جو میرے پیر ہے درشن ہیر انہوں نے درشن دیکھ کے میرا حال ہو گیا کرنا درشتہ آ رکھ ہے مو پر میرے دی میرے دی نظر کر کے دنوں گیان محمد کو ہر مندہ مو دور کر کے گیان دتا ہے بوجہ شیخ جو کجا صدا ہے ہو شیخ انہوں نے کجا انہوں کے تھے گئے ہیں دو خراب ہو ہاں سے جائے بنائے ہو کہنے جی نی تینو اس طرح مڑا مندہ درشن کرو جاروالی کہا پا اتری جائے جاروالی کہا انہوں نے پیار تار نہ کرو ملے آئے سو آپ لکھی جائے وہ آپ کے ملن کے تو جان لینا سون تو بچن دے تار نہ بیسا بچن سون کے تیر تار کے بیہ گیا کہے اٹھوں پہ کہے ہو کیسا انہوں نے اٹھاں گا جو درشن دین کے ہو کیسے ہیں آگے ملکے جا ہوتا تھا مو پہلے ہم ملکے اپنے کار جام آگا بیٹھ رہے ہوتا ہیں دیکھنے کا مو انہوں نے کہاں دے دیکھن دا کارج درشن دا یہ تھے بیہ گیا جاویدے سبتی تیجار جدو چار دن بیٹھ گئے آئے شریگور کرنا تھا پاشا میر کر کے آگا دیکھو جاروالی تبگور کو جدو جاروالی مارے درشن دیکھیا تورن اٹھو پریم گھارور کو ہردہ پیار نہ پارکے شیتی اٹھیا کیے بندن جو پا دیار بیندہ دوہاں چارن کمنا دے نمشکار کیتی بیہ سارے پن آنند کندہ آنند دے جڑے بدل سی انہوں نے بہاڑیا شیگ شر پن بانی پاکھی شیر فاکھنے پھے بچن کیا خفنی کرد چکار جو رکھی اجلی خفنی پائی ہے ایک آدھے تے کرد کرد جیڑی ایک آدھے لے رکھی ہوئی ہے گرو میں نہ تاہیں بتائے خفنی کرد چکار جو رکھی خفنی ہاں جی کرد کے سواستے پیننی ہے جیڑی تو ہی رکھی ہوئی ہے گرو میں نہ تاہیں بتائے گرو نے پھے انہوں میں نہ جڑا سی دسیا خفنی ہوئے آرہ خوف کدائے پیندے خفنی پاؤنڈا مطلوی ہے ایدھے خدا دا خوف رندہ ہے جیبت مرتک جگت میں رہی ہے سنسار تے جیندیاں گردیاں منگ ہوکے رہی ہے آق پشان سرب سوخ لئی ہے آق ساچنو پشان کے سارے سوخ لئی ہے جل کے بکھے ڈوب جو ترہی جڑا جل بچ ڈوبدہ اوہی تردہ ہے بورن ڈوبن کو ڈر کر ہی پہ ڈوبندہ ڈر نہیں کردہ ندی سربیاں ساگرماں ہی ندیاں تے سمندران چھ ترت سرب پر جبناں ڈوبا ہی سارے تردے ہیں لیکن کدھے ڈوبدے نہیں تیسی مرتک پہ جو جیوت اس طرح جلے جندہ مردہ ہو جائے کیونکہ مردہ جلے ہو جندہ پانی کے تر پندہ پون تیننہ مرتکو دکھتیو انہوں پھر مودہ دکھنی ہندہ ہے آپا کب نا جناو کان کو کس انواپنا پنا جناو خوئے رہو سب کی پگ کھاکو سارے اندھے چرنا دی کھاک توڑ بند کے رہو بوجے سرف گودھڑی کھون پیشا سرف کندہ گودھڑی کھڑی چیزیں کہو کرم بہراغی جون بھراغی اندھے کرم کھڑی ہوئی دسو دو ہرہ گروپانے واس گودھڑی سوئی سووری تے ہو بجرک سنگتان تلے سیبن منن کرے ہو پاس اندھے گودھڑی اس طرح انہوں سنتوکھ دی سوئی دے نال تیجڑی مہم پرخان دی نیک سنگت ہے ادا تاگا لے کے انہوں سینہ کرو گروپانے واس گودھڑی سوئی سووری تے ہو سبر دی سنتوکھ دی سوئی نا بجرک سنگتان تلے بجرکان دی سنگت روپی تانت تاگا لے کے سیبن منن کرے ہو اور جڑا سینہ ہے اور بچن منن روپی سینہ کرے چاو بھئی مانو خوئے گھر پاووتا ہی مانو دور کر کے انہوں پڑا کرو جم سردی ڈر ہو بتنا ہی جم اندی سردی ڈر ڈر نہیں ہوئے گا ہوئی بے اے براغی سوئے ہوئی لے اے بتو رہ دو براغی ہندہ ہے بایا مو لگے ہیں کوئے انہوں مائی آدھا مو نہیں لگتا ہے ایک خدا یہ سب انہوں میں جانے ہیں اور فی سارے جی خدا نو جانتا ہے ریدے بکار نا کب ہونے ہیں ہردے بکار دوشن لے ہندہ ہے بندن تا جا اباند جو رہ ہے بندن انتیا کہ جا اباند بندن تو رہت رہندہ ہے تیکو سنت براغی کا ہے او سنون براغی سنت کہندے ہیں نا سنکہ شرف پہ امان دین اے بجن ہنکے جلدہ شاہ شرف سے بڑا دین نمر پابچ ہو گیا پاک سر تارنا اٹھا بنکین پاس شاہ چانے سیس رکھا چوکدانی کہے کہ پہ امرید تمہارا کہندہ میں تو اٹھا سیوک بن گیا ہوئی پیر انسر پیر آدھا رہا آپ جیتاں پیران دے پیر بڑے سریشت تم سم صاحب اور نہ پاوے ہیں تو اٹھا برہ برہور کوئی صاحب نہیں پاوے گا جگت سر و جی خوجن جاوے ہیں جے سارا سنسار خوجن تے جائیے گونہ جی کار سنسی ساٹھاوا پاس انا اپنے تھنوں دا سر چکیا کہہ رہے دیتے تجیہ داوا پاس اگن دے جلے داوا نا سنسار دا اے سارا شڑ دے سات نام سمروہ لیولائے لیولا کے سات نام سمرن کرو دیکھایا کرنا درشت خدا ہے پھر خدا جڑا کرپا دی درشتی نہ تو انہوں دیکھے گا چھوئے گروہ کار سون سر جب ہی جدو مارنے پویتر حتھانہ دا سر چھویا جگی نام لے و من میں تب ہی پھر منوچ نام دی جڑی سورتی برتی و جاگ پہ گروہ کہہ تم اب سدن سدارو پاچھا کہنے تو کار چل جا ردے خدا اسے دی بن سمارو خدا نو نیڑے جن کے سدا چیتے کرو سیخ جڑ کر بچن چارا شیخ نے ہاتھ جڑ کے بچن کے ہا بہر دے ہو کبھی ددارا اے پاچھا بہر پونا پھر آپ جی کدو درشن ددار دے بوگے ردے جازرہ کھو جد پریتی ہی دے گندے پریم کر کے سدا جاز رکھو اب ددار سمجھو اس ریتی ان کے اندے درشن اس ریتی نہ سمجھنا ہوئے گا جو تیرے چیتو ہے بہو چاہی جے تیرے چیتو ہے بہو تی چاہی شاہ ہوئے شاہ زیادہ ہے خرمیں ماہی مردانہ جیدہ اس پتر شیادہ خرمیں شیرچ رہ رہا ہے مردانے کو سو تو جو تو گیانا مردانے نے پتر بڑا گیان وڑا ہے تے کو درش ہو جائے سو جانا یہ سیانے اوڈا جا کے درشن کرو جیسو درش ہمارو کنو جیترہ میرا درشن کیتا تیسے پھل تکو تمو چینو اوڈے درشن دفل بھی اس طرح ہی تو چین جان لینا سونے آئے سگر کی سر ترکہ بہردی آگیا سنکے سیستے تار نہ کر کے گمنو سدن پاہور برک کر کے پھر ہو گیا منٹ بہت پریمتار کی چلن تیار آپ پہ جب ہی جدو آپ جی جان لی تیار ہوئے جار بلی بندے پگ تب ہی جار بلی نے انہوں دے چلنہ دے نمشکار کی تھی تو رمبو کو مل ہون کب کرنا ہوتا ہے یہ کارنا دینی دیکھ جاننا سو کھان دے دا تے قدو منو ملو گیا کے کدو چل ہو لے سنگنے جب بیر ہونا ہوئے جس پاہے جا منو اپنے نار لے جو بچھوڑے دا دکھ منو کے سترہ نہ ہوئے چاو پہ شیر گروہ کا ملنے ہو جاننا پاس چاہے دے ملنے تے یہی جانی دا دعوے کو کر دور گمن ایڑا دنیا دے دعوے ہنکار بن رہے انہوں منتوں گمان جڑا ہنکار دور کر دو کیسے چیتے اپنا دعوے نہ رکھو میرے تیر نہ رکھو رہنو یہاں اپنوں جانو ہوں اور جڑا ایتھے رہنا جان دے ہیں رہنو یہاں اپنوں جانو کہندے میرے ایتھے رہنا ہی جان لو پاوشی حاج رہیاں جدوں اپنے من ساڑی آگیا مننے رہنو ہردے ہماری آئیت ساڑی آئیت آگیا مننو گے ایسا کہا کہ اس میں چل پہ تاج کندہ آر لے گرام کرپالا پھر کندہ آر نو چھڑ کے گروہ ایک پینڈول گئے ایک پتھان ملے ہوتے ہیں آئی ایک پتھان ہوتے آگے ملے پرو کو دیکھت گرال آئی بارے درچن کر کے بانی کہی دوہرہ کہتے آئے کون ہو کیوں بیسے استان تسی کونیں کتھویں جیتھے کمیں بیٹھے ہو کسیوں تم رو کام ہے مختصہ جبکھانا بخان تو اٹھے نگیدہ کام ہے او مو تو سچو سچ کہو تیسو بچن کہو سو ہوتائی او دے نرسو کھائیں داتینا بچن کیتے ہمیں بندے رو خدائے از ہی خدادے بندے ایسا جانو ایک مانو سو ہم روکا جا ایک ملوشن ساڑا کام ہے ملو تائیں سو کون پا جا انو ملانگے ایدھے ہی تو انو پا جو کوئی چھوٹ نہیں گیندے ہاں بوجہ کھان کون نرسوئے او کین لگاو پرش کون ہے جیسو ملن تمہارا ہوئے جینا تو اٹھا ملنا ہونا ہے گروپن خطری تہ جات پاچھا کہندے خطری جاتی دا ہے ایسا کیا اے سو کھان چند کو تات او کھان چندہ پتر ہے تات پتر مان چندہ جا کو نمو او دا نمان چندہ تیہ کے سنگ ہمارو کمو او دنال ساڑا کام ہے کھان پن اے ہوئے گرام مجارا کہندے ہوتا پینڈ وچ ہے پتھان نگسیا ملو جائے کہتا ہی اگارا او دے اگار کار جا کیوں نو ملو بیٹھے کیوں ہو بیچ آجار تو ہی اجار وچ کیوں بیٹھے ہو شب سوائے میں لگو تو مارا ہو جارا کہندے میں انتا تو اٹھا سوا بڑا چنگا جانے ہاں ہے تیرگر کہے نہ ہم تین جائے پاس شہنے دیس جتھے نہیں جا مانگی آنے ملے گا سوئے ستھائے وہ اسے جگہ کے ملے گا سنکہ کھان گرام مہن گئے ہو وہ سنکہ کھان نگر گیا خطری کو سو دیو تپیو وہ خطری نو جا کے خبر دیتی باہر دو ہے فقیر ہے بیسے بات وہ فقیر بیٹھے میں بوجھے ہو سو پاگتا ہے اسے میں پوچھا تو نہیں اس پرکار کہا مان چند خطری جو رہی ایک مان چند نامدہ خطری تھیرندہ تیسنگ ہم روکار جاہی وہ دن ذہا کوئی کم ہے رہو بلائے سوابت نہیں انہوں بڑا صدیہ بلاؤں دے رہے آیا نہیں تم دیکھو تینکو تین جان ہی پھر کہندے اتھے جا کے انہوں دیکھ لو درشن کر لو دوہرہ مان چند بولیو بہر میری نہیں پشان پھر مان چند بولیا کہنا میری تا کوئی جان پشان نہیں کو فقیر جانو نہیں آگے کب نملان کون فقیر ہے آگے تا کدھی ملیا نہیں ہاں کہہ گان دیکھو تم جائی پتھان کہنا جا کے درشن تا کر ملے سادھ نے دو کھلگ آئی سادھوں ملنا کوئی دوش نہیں لگ دا ہے کہ انہوں نے کہا اور کین بچارہ اس طرح انہوں کے منچ بچار کی تھی اوہے سرے میوہ کرتا رہا دو سر جڑا میوہ پرشاہ سی ہاتھ چلے لیا اوہے میں نے دو شیری گن خان نہیں بیٹھے جہاں شیری گن خان نہیں بیٹھے جہاں گنادی خان جی تھے پاشا بیٹھے سی بڑھ پاکی چلے آئے ہوتے ہیں وہاں یہ بڑھ پاک گنڑا اتھے چل کے آ گیا دوہ گھر جور بند نہ کر کے دو میں ہاتھ جڑ کے نمشکار کر کے بیٹھے اوہ اگر جو میوہ تا رکھے اوہ میوہ پرشاہ رہا کے اگیوہ گیا شیری گر کومل بچن چارے پاشاں بڑے کومل بچن کہے مان چند سا ہو کوشل تمہارے کہنے دیں مان چند تے ہو کوشل راجی ہیں بوجھے ان لگیو سو کب کہ جانو ہوں کہنے لگا اگے تا کدھی ملے نہیں میرا ناں کہ میں جانتے ہیں تسی کی میں جانتے ہیں اگے ملے ناں کس پہچانو اگے تا کدھی ملے نہیں کیس طرح پچان لیا کون دیش کو بانس تمہارا تو اڑا دیش کڑا بانس کڑا کوکار جہاں کہو نرتارا تو اڑا میرنا کی کامیں نرتار نیشے کر کے کہو گروہ کہا ہے بیگمپور دیشا پاشاگندی بیگمپور جڑا دیشا ایک امکار روپتن بیسا ایک امکار روپی شریر نے پیستا رہا ہے نانگنرنکاری ممن آئے میرا ناں نانگنرنکاری ہے اس کو بالا سرولا ہے انہوں سارے پائی بالا جی کہندے ہیں مان چند سن بچنوں اچھارے مان چند نکھن کے بچن کہے ایسی بات ناں بیچ سنسارے ایسی گل تب کوئی سنسار بچ نہیں دوہرہ اور اور باتیں کرو جانے جائے ناں جوئے خور خور گلہ کر رہے ہیں انہوں کوئی گل جانی نہیں جاندی ہے کون بیکھنے لکھ سکوں مجھ اسچرجمن ہوئے تو اڑا کیڑا پیس ہے یہ جانے ہاں نہیں جاندہ مینوڑا اسچار جو ہو رہا ہے چوپی گر کہا سب بچ میں سکھ سارا پاشا گھنے دینا بچنے سارے سکھ ہندے ہیں پالی باتنے لکھو سنسارا ایس سنسار نو چنگی گل ناں سمجھو میتھیاسو نے اب ہے کاجہ کہندے پھر جے سارا میتھیا دے کامنی ہودا ہے کسی در لفٹ آئے رہے سا پا جاؤ کہ انہوں نے چوٹ سے ناڑ بہت لفٹے جڑے ہوئے ہیں اتم جانو من میں سوئے انہوں من چون جانو جن کے لکھے سرب سوک ہوئے جنہوں جانن سارے سوک ہوئے جنتے ہیں سنتے ہو مائی مخون سائے سننے لمای آدم وہ دور ہویا پر لوک بکھے میں ہے پر لوک بکھے سہائے کہندے سننا مائی آدم وہ دور ہو جاندہ اور پر لوک بچ نام سہائے کھندا ہے جو کماو ہے سو ہے سیانا لڑا نام دی کمائی کردہ وہ سیانا ہے اس کا شریور شاہد بکھانا ایسا کہا کہ پاس شاہد کیا یہ کیس ہونتے ہو تیسو دے آئی جنہوں سننا انہوں سو جی آگئی خبر ہوگئی لے پدیش پرمگت پائی پارے دا پدیش لے کے اس نے پرمگتی نوں مہانگتی نوں پا لیا ترنگ محلہ پہلا کردو جائے کمگار ساتھ اور پر ساد جن کیا تندے کیا کیا کہی ہے ایرے پائی جنہیں اس انسار نوں پیدا کیتا وہ ہوئی دیکھ پال کردہ ہے یہ پاہتے پائی کی گلک ہے کہ دیسیے آپ پہ جانے کرے آپ جن باڑی ہے لائی وہ آپ پہ جاندہ پہ کردہ اس انسار روپی بگیچی اس نے پیدا کیتی ہے رائیسا پیارے کار آئیسا جت صدا سکھ ہوئی رہا ہو بسرام دیکھیں دے وہ پیارا جڑا ہے رائیسا پیارا یعنی کار آئیسا جت صدا سکھ ہوئی اس واسطے وہ جڑا پرمیش رہا ہے وہ آپ پہ سارا کچھ رائیسا سوچ بچار رہا ہے کار آئیسا پہ سمجھ دا ہے آپ پہ ساری کار جڑا کردہ انہوں سمجھنے سارے سوگاندی پراپتی ہو جاندی ہے جن رنگ کانتنا رابیہ سے پچھو رہے تانی کہندے جنہ نے پریم نے واسنوں چیتے نہیں کیتا وہ پہ پشتاؤں دے ہاتھ پچھوڑا ہے سر تنہ جبرین بیہانی پھر پاس شاہ کندے ہے کہ وہ پھر جڑے اس طرح دے ہے انہوں دا کی حال ہے وہ دے سمن جڑا جڑ گیا وہ تاں سوک پاندہ دو جا پشتاؤں دا ہاتھ پچھوڑا ہے سر تنہ جبرین بین ہاتھ پچھاڑ دا سر نو تنہ دا ہے مطلو ہلون دا جلون دا ہے جدو عمر روپی رات جڑی ہے بیت جاندی ہے جڑا اپنے مالکنو پیارنا ادا ناظر نہیں ماندے انہوں پشتاؤں دے جا جیوان دی رات موک جاندی ہے پھر وہ ہاتھ چھوڑے ہاتھ نو مال دیا ہے سر نو تنہ میں نے ہلون دیا ہے انہوں دی حال تیا ہے جڑے ادھے نام سو نو جڑ گیا ہے انہوں نے ہمیشہ سوک دی پرابطی ہن دیا ہے جت سدا سوک ہوئے رائے سا پیارے کار رائے سا جڑے ادھے سمر نوچ جڑ گیا ہے انہوں نے آرام سوک مل دا ہے دو جے ہاتھ مال دیا ہے سر ہلون دیا ہے پچھوڑا بنا ملے جب چھوڑے گی ساری جو دو جیوان دی باجی ہار گیا کھیڑ گاتم ہو گئی پھر پاشا تاب کر کے بھی کچھ لہاں نہیں مل دا ہے ہاتھ تاں پھر پیارا رائے جہاں بھائی باری پھر ہی کہندے ہو پیارے دینا در مانندہ سوان ملے گا جو دو مڑکے کہتے پھر باری آئے گی جی منوچ جنمت ہو نکڑ گیا پھر کہتھو کانتلیا سوہا گنے میں تے بد بھی یہ ہے کہندے پھر یہ ہے کہ جنہ نے اپنے جڑے اپنے مالکنوں پالن دیا وہ میرے نڑوں بد کے ہے انہ دی جڑی عواصتہ میں توں اچھی ہے سیگن میں جناب نے کہا جی دوسترے ہو وہ گنے میرے چوندے نے جڑے ملاب پالے آن لیا انہ کی دی دوست رکھا دوستہ میرے چاہے جنہیں ساکھی سوہ رابیات انہوں پوچھو گی جائے جنہ گرم کھانے انہوں چہتے گی تا انہوں پوچھا گے تُوہی کیمیں چہتے گی تا پائے لوگا بینتی گلو لے گوی پانتھو بتائے انہیں چارنے لگا گے انہوں نے کہا گے میں نو بیو پانتھ راستہ دس ہو جڑا ادھے حکم نو پشاننا اے ہی ادھے پیچھ رہنے چندن ملنا یہ چندن لونہ سکندی لونی گن کامن کامن کارا تو پیارے ہو پاو ہے پھر کہنے دے کہ جڑے شب گونے شب گونہ دا کامن نو ٹونا کرے وہ پھر کامن جڑی جی برو پیس تری پرمیشن نو پالندی ہے مہندیل جو دل ملیا سو مل رہیا ملیا کئی یارے سوئی کہندے جڑے آپ نے ماندی رہیں مل دے وہ صدا ادھے نو ملے رہندے تے جڑے اتن دکھاوا کرنا تو گلو ہو رہا یہ بہت دیرہ لوچے ہیں باتی میرے نہ ہوئی بہت دیرہ لوچے دے گلان باتا ناتا رب ملدانی ملنا ہے گا سچے شردانا پیارنا پکتینا بندگینا سیوا دینا یہ بہت دیرہ لوچے ہیں باتی میرے نہ ہوئی یہ بہت دیرہ لوچے یہ جانی ہے گلانا میرنی ہندہ اور تات ملے پھن تات کو لیو لیو ہے کوتاو ہے کہندے تات مڑ کے اپنی تات مل جن دی یہ سترین جڑا پیار ہے وہ پیار نو اپنے پل کھچ دایا لیو لیو کتاو ہے جی دی لیو جوڑی ہے وہ جوڑی ہوئی لیوالنو دوڑ دا کتھے جاننا ساسنگ دلاب ہوئے گا گر پر ساتھی جانی ہے تو انپا پاو ہے گرو دی کرپانا جانے آجاندہ فے انپاو گیاننو پالندہ ہے پانا باڑی ہوئے کار کھار کھار نا جانے کار دی پانا دی بگیچی ہوئے جڑا کھوٹا ہوئی سار دھوڑی جاندہ کھار کھوٹا رسیہ ہوئے موسکاتا پھول پچھانے جی رسیہ ہوئے او پھولو دی موسکسگندی نتاہیں پچھاندہ تیجا بچہ ناسہ مریانو کی پچھانے گا اپی اپیو جنان کا پرام پرام سماب ہے پاشاہ کہندے ہے سہجے سہجے مل رہے ہمرا پاد پاو ہے پی مارا کہندے ہے اوہی نام روپے مرتو روپین دا جڑا اپنے منچوں شنکا تی پاٹکنان جڑی ہے اینو مٹا دندہ ہی تو رہے تو ہو جاندہ اوہ سو تیسد مالک نام مل جاندہ پی دو ہو جاندہ امار پادوینو پالندہ ہے دوہرہ مان چند سنو شعبت کو بولیو کاش کاش صوب پائے پھر مان چند جڑا کسی گروہ شعبت نے سنو کے بولیا جدو ہاں جی پوسنے پھر گروہ شعبت نو مان چند سنو شعبت کو شعبت سنو کے بولیو کاش صوب پائے پھر ہو ہو سمجھ کے کچھ بولیا جاکتو بے خیجیو کو پلا ہوتکے پائے کندے سنسار تیجڑا جیویا ایدہ دسو مارا جا پلا کمیں ہندہا یعنی تو ہی کرپا کروں گے تا نہیں پلا ہوئے گا ہورتہ کوئی طریقہ بغیرہ یعنی تیج آپ کرپا کر کے دسو پہیدہ پلا کس طرح ہندہ یہ ساری میر بنی کر کے کرپا کر کے دسو کہ اس جیوزہ پلا کس طرح ہو سکتا ہے ہورتہ کوئی طریقہ نہیں تھی اس نے پھر مارے دکھے بینتی کیتی ہے کہ اس طرح کے میں سودھ پائے پاتھے تھے یہ ہے تھوڑا گلت لے گیا اس وقت پاتھ سودھ دیا تھی سوبھ لے گیا مان چند سنی چاہتے کوئی گولیوں کا سودھ پائے مان چند جڑا پھر بولیا کچھ سودھ سو جی پا کے جگت بہے جیو کو پلا ہوتکے پائے جاگت دے وچے جیو جڑا ہی دا کمیں پلا ہوندہ یہ بینتی کیتی کس پائے کس طریقے نہیں دا پلا ہوندہ چو پھر تیشن شریف گولیوں کو گھانے اس وقت مارے نے بچنا کہے اس وقت پلا جیو نے جانے اس طرح جیو اپنا پلا جانے سواسواس جادن کرتا رہا سواسواس کرتا رہا چیتے گھر دا رہے بینا نام نہ ہے ہواین ستارا پر میچھر نام جاپے بینائی تھی کلیان نہیں ہوندی گوجد مان چند جوت پریتی مان چند پریمنا پوچھ رہا پرگو اتابو اب اے سریتی اے پرگو اے سریتی نو ہندس ہو جانتے سمرو نام صدای جی تو نام صدا سمر دے رہے جی ریدنم بس رہے پرگو قدائی ساٹھ دے ہر دو قدیم پر میچھر پل لینا دورا گھر کہے سانسا نہیں کرو چودہ نگن کو کوئے چودہ نگن کو کوئے کہن لگے ساتھ گرو کہن دے پوکھنا دا کوئی منچ فکر نہ کرو ایک سانسا من میں رکھے بیس رہے نے پرابس ہوئے ایک سانسا منچ رکھے ہو پھر کر رکھے ہو کہ پر میشر کا دینا پھولے پھر کھان پھلنو تو دے ہی اندہ باستر بھی زندہ کرپا کردہ چوفی اس پرگار کی سنکار بانی اس طرح بانی سنکے پر و چارنو پر بینے بکھانے چارنو دے ٹے پیادے بینٹی کیتی تے چھینے کا ڈنڈا کرما ہی اس ویلے مارا مارا دے ہتشے کا ڈنڈا سی بکشے ہو جانے دا سکورتا ہی گرو جی نے اپنا دا سکورتا ہی گرو جی نے اپنا دا سکورتا ہی منچاندلے سیر پر تریو جدو منچاندلے ڈنڈا لگ سیرتی رکھیا جانو جانو کو دکھ سا بھاری جانو جانتلے سارے دکھ ناس ہوگا پریم بسال بنیوں مستان بہت پریم تے مستانہیں بن گیا مہم پرکھا پورن گیان اور کہندے پورن گیان پاکے مہم پرکھ بن گیا سنپٹ مانچاندلے کہپان مانچاندلے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا جگتیشور جی دنڈو مہن کہندے سنسار تے عیشور یہ دنڈا بڑا مہان ہے یہ سنسار تے عیشور یہ تو ہی جڑا دنڈا دیتا بڑا مہان ہے سے مک جن کاردیمم پوتا کہندے جہنے میری بدھی جلی پوتا میں نے پویتر کر دیتی ہے اور سوپن آتانکا جاگت سوٹا کہندے جو سوٹے ہوئے سوپنیدہ جڑا آتانکا ڈارسی نا وہ سارا تُسیں کرپا کر کے دور کر دیتا کہ جڑا جمان دا ڈارسی وہ سارا دور کیتا تے سوٹے سی تے خوش وچ لیندہ سانو جلی سو جی سی وہ بکش دیتی ہے تے تُسیں کرپا کر کے سانو جلی سو جلی گیا تیا وہ کرپا کر کے دے دیتی ہے یہ میر کی تی ہے کہ بکشش کر کے سانو سو جی دے دیتی ہے جلی او ڈنڈا آس سرتے رکھیا گالتا مارے دی میر دی ہے ہنجی انہ دی میر دے نالی سارے جڑے کارج ہندے ہے جلی او ڈنڈا آس پر سپنے دار سے وہ ناس کیتا سپنے دار وہ ڈنڈے نے جاگت سوتا تیرے ڈنڈے نے جا کے کھل کے سوت کرتا سوت دینا ٹھیک کر دینا فاب سے دے کر دیتا دوہرہ گت سنتا تانکہ جہاں گت سوتا تیرے تانکہ جڑا سپنے دار سی تیو جاگنے ناس ہو گیا اس باہتے یہ جڑا سادن یدن جانبار سفل ہو گیا جان کشت گر کہت جہے مانچند سن میتا مارا کہندے جان جڑے کشت اس ڈنڈے دے چھوننا چٹ پر دور ہو گیا یہ مانچند میترا سنلا شوت پلاو دکھینے کہ میں مگت رام کر چیت اس بات مانچند نران کرنوں چیتے کرا کے یہ ڈنڈا مگتی بھی دے دوے گا مگت بھی تنوں کر دوے گا مگت رام کر چیت یہ بھی چیتے گھر ان مگت کر دے گا چوپے جانبار ان کے سادن جو جڑے جانبار ان کے سادن سادن سید پائے کشن میں سو اکشن سارے سید ہو گئے ہو جاندے اس کر دے کریوں نے اس طرح انہوں نے حال کر کے آن تھان گم نے پن جالا چلے گئے ایت شریف گرنان پرکاش ایت شریف گرنان پرگران تھے اترار دے سکھن کو ادار پرسنگ ورن نام شتیسمو ادیائے بھائی گر جی کا خانصہ بھائی گر جی کی فتح موسیقی